بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ہرا اور آپ وچنگ سوپر کوک آج ہم بنا رہے ہیں بہتی مزیدار بہتی زبردست سے مرک چھولے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پور ہنڈرڈ گرام چکن ہے ون میڈیم سائز انین ہے اس کا میں نے پیس بنا لیا ہے گرانڈر میں اس کے اندر ٹومیٹو گرین چلیز ہرہ دنیا پودینہ ون میڈیم سائز ٹومیٹو ٹومیٹو گرین چلیز اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور ہرہ دنیا پودینہ اپنی مرضی سے لے لیں ان سب کو ہم نے گرانڈر میں پیس لیا ہے اور یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی بل سپون اور یہ بوائل چنے ہیں ون کپ اور یہ ان کا پانی ہے ون کپ اس کو ہم نے سالٹ ڈال کے اوبالا ہے تو مسالے کچھ ہیوں ہیں اس کے اندر چاٹ مسالہ لال میریج پاورڈر کشمیری لال میریج پاورڈر حلدی پاورڈر اور نمک ساری چیزیں میں نے ہاف ٹی سپون لی ہیں جتنے بھی مسالے آپ کو دیکھ رہے ہیں سب میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے تو چلیں پھر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہاف کپ آئل ڈال دیں پھر اس کے اندر آپ ون ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ کر دیں اور اس کو فرائے کریں اس کو تھوڑا گولڈن فرائے کر لیں جب یہ گولڈن فرائے ہو جائے گا اس کے اندر چکن اٹ کر دیں گارلک کے ساتھ چکن کو اچھی طرح بھون لیں اور چکن نکال لیں اب اس کے اندر ہم ہم اندر پیسٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اندر کو ہمیں گولڈن کرنا ہے جب یہ گولڈن ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم سپائسز اٹ کر دیں گے سپائسز کو بھی اچھی طریقے سے بھون لیں اور جو چکن ہم نے نکال لی تھی پرائے کر کے وہ اب اس میں اٹ کر دیں مسالہ کے ساتھ مروڈی کو اچھی طریقے سے بھون لیں اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے اور اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے اب اس کے اندر ہم ٹومیٹو پیسٹ چلی پیسٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بنانا سکھایا تھا وہ اسے میٹ کر دیں ون کپ اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے بھونیں اب اس کے اندر بوائل چین اٹ کر دیں اس کو اچھی طریقے سے چنوں کو چکن کے ساتھ بھونیں اور ڈھگ دیں اسے ٹین منٹس بعد دیکھیں جب تک اسے بھونیں جب تک اس کا تیل اوپر نہ آجائیں مرک چھولے جب ہی اچھے لگتے ہیں جب آپ اس کو اچھی طریقے سے مون کے پکاتے ہیں چکن اور چنے بہت اچھی طریقے سے گل رہے ہیں بہت ہی زبردہ سکوش بہا رہی ہے اب اس کے اندر جو میں نے آپ کو چنوں کا پانی بتایا تھا ون کپ وہ اٹ کر دیں مکس کر دیں اس کو اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے ففٹین منٹس کے لیے ففٹین منٹس ہو گئے ہیں اب اس کو کھولیں تو لیجے مزدار مرک چھولے تیار ہیں بہت ہی زبردست خوش بو بہت ہی زبردست ذائقہ ہرہ دنیا پودینہ ڈال کر اسے مکس کریں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ضرور ٹرائے کریں مرک چھولے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ سارے مسالے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سوپر کک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اللہ حافظ